اب منگنی کا موقع آ گیا منگنی کا پیغامِ نکاح بیجنا تو سنت ہے شریعت میں ثابت ہے قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے لیکن یہاں بھی ایک عجیب مسئلہ ہے جو شریعت نے بتایا آج مسلمان اس سے کوسو دور ہیں اور جو شریعت نے نہیں بتایا آج اس کے اندر پورے کا پورا داخل ہے شریعت نے کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے صحابی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلا انساری کے گھر میں نکاح کا پروگرام ہے فرمایا کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے لا یا رسول اللہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا فرمایا دیکھ لو ایک نظر دیکھ لو باپ کی خرابی سے پہلے دیکھ لو دیکھنا تیرے لئے جائز ہاں یاریاں چھپکے سے نہیں والدہ ہو والد ہوں بھائی ہوں گھر والوں کے درمیان میں بیٹی کو جس نے نکاح کرنے دیکھ سکتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کے محول میں رہ کر عزت کا خیال رکھ کے بیٹی اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ باگ کے اندر معاملات کی خرابی سے پہلے دیکھنا بہتر ہے شریعت نے یہ کہا کہتا ہے نہیں مجھے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے ایسا نہیں کر سکتا میں نہیں اپنی بیٹی کو دکھا سکتا یہ شریعت کا یہ مسئلہ ختم اور منگنی کا موقع آیا عجیب و غریب معاملات اسی ایک جھولے کے اندر اسی لڑکی کو بٹھایا اسی لڑکے کو بٹھایا اور پوری عوام کے سامنے چہروں کو ننگا کر کے جسم کو ننگا کر کے اکٹھا بٹھا کے اور آپ نے اپنی غیرت کے سارے پردے اتار کے سب کے سامنے رکھ دیا ہے یہ اسلام یہ دین ہے یہ مسلمان ہے شریعت نے جو کہا وہ نہیں اور جو نہیں کہا وہ سب کچھ اور پھر اس کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں نہیں ہوتی یہ ساری رسم و رواد یہ کیا